بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک ہیرو کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیرو جس نے اپنی جان مشکل میں ڈال کر دوسروں کی جانیں بچائیں وہ ہیرو جس نے موسم کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کی جس وہ ہیرو جس نے اپنا سوچے بغیر لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیئے وہ ہیرو جس نے پیسے کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو فور دیا کھانے پینے کی اشیاء دی سب سے پہلے ہمارے ہاں ہیرو کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیرو ہوتا ہے کہ جو فلموں میں ہوتا ہے یا فلموں میں کام کرتا ہے یا اس نے ڈرامے میں کام کیا ہو تو ہم اس کو ہیرو سمجھتے ہیں لیکن ریل لائف میں وہ ہیرو نہیں ہوتے بلکہ وہ جو ان کے نیجی زندگی ہوتی ہے اس میں کئی کانٹریورسز کا شکار ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی وہ ریل لائف میں ایسے ہیرو کے طور پر نہیں جانے جاتے ہیں بلکہ اکثر دیکھا کہ ہی کم ظرف ہوتے ہیں اور کم فہم بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم جس ہیرو کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ ریل لائف میں ہیرو ہے اس نے کسی ڈرامے میں کام نہیں کیا اس نے کسی فلم میں کام نہیں کیا بلکہ اس نے حقیقی زندگی میں ہیرو علاق کام کیا ہے ہم بات کریں سلمان خان کی سلمان خان کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا وزیراعظم امنان خان کا ٹوئٹ دیکھا ہوگا اخباری خبریں دیکھی ہوگی کہ اس شخص نے سلمان خان نے جب پچھتے دنوں کوئٹہ میں شدید برفباری پڑھ رہی تھی منفی 16 ڈگری سنٹی گریڈ ٹیمپریچر چل گیا تھا تیس سار کے سلمان خان نے یہ کچھلا کے علاقے سے ہیں اور یہ جب ہائیوے بند ہو گیا کوئٹہ کے قریب تو گاڑیاں جو تھیں وہ سٹرک ہو گئیں گاڑیاں سٹرک ہونے کے باعث مطلب سیکڑوں گاڑیاں سٹرک ہو گئیں ساتھ ساتھ بچے جو تھے جن گاڑیوں میں خواتین تھیں اور جو مرد حضرات تھے وہ بری طرح کر رہ گئے اور اوپر سے ایک گاڑی سٹرک ہو گئی اوپر سے موسم کی شدید جو ہے وہ شدت تھی سخت سردی تھی منفی 16 سنٹی گریڈ تھا گاڑیاں سٹرک ہو کر رہ گئیں برفی برف تھی جو ہائیوے تھی وہ سٹرک ہو کر رہ گئی تو ان صاحب نے کیا کیا سلمان خان نے یہ کیا کہ اپنی گاڑی لی اور جو گاڑیاں پھسی ہوئی تھیں ان کو وہ اپنی گاڑی سے بانگ کر ان کو باہر نکالا اور ساتھ ساتھ جو وہاں پر بچے اور خواتین فوٹ کے لیے جن کے بس فوٹ ختم ہو چکا تھا کھانے پینی کی اشیاں ختم ہو چکی تھی ان کو فوٹ پروائیڈ کیا بات یہیں پر نہیں رکھتی بلکہ سلمان خان نے اپنے گھر کے دروازے لوگوں کے لیے کھولے اور کہا کہ جس نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آ جائے تو اتنی بڑی نیکی تھی اور سلمان خان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تو سب سے بڑی نیکی بھی وہی ہوتی ہے کہ ایک انجان شخص کے ساتھ آپ نیکی کرو اور آپ کو جب انجان شخص کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بدلے کا جو آپ کے ذہن میں وہ کنسپٹ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا تو بدلے میں یہ بھی میرے ساتھ اچھائی کرے ہمارے ساتھ ہاں اچھائی کا کنسپٹ تو یہی ہوتا ہے لیکن جب انجان بندے کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں تو میں آپ کو پتہ ہوتا ہے یار یہ انجانہ بندہ ہے اس سے مجھے بدلہ کام ہی ملے گا لیکن جب انجان بندے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو سب سے بڑی نیکی وہی ہوتی ہے کہ جب آپ انجان بندے کے ساتھ بندے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک کام کیا اور سو جانے اس نے بچائیں سو ایک جان بچانا اسلام کہتا ہے کہ جان بچانا پوری انسانیت کے بچانے کے مترادب ہوتا ہے تو اس شخص نے سو جانے بچائیں بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بغیر یہ سوچے گے ہم تو سوچتے ہیں یار فیول لگ جائے گا ہماری گاڑی کا کسی گاڑی کو ہم تھوڑا باندھ کر آگے لے جائیں ساتھ اپنے یار ان کو کھانا دیں گے ہم کیا کھائیں گے یار اس کو ہم یہ فسلٹی دیں گے تو ہمارے پاس تو کم ہو جائے گی لیکن اس شخص نے دل بڑا کیا ریل ہیرو کی طور پر سامنے آیا تو اس نے سو جانے بچائیں بچوں خواتین کو فوڈ پروائیڈ کیا جو گاڑیاں فسی ہوئی تھی وہ نکالی وہاں سے اور لوگوں کی تقریباً سو کے قریب جو وہاں پر وٹنس تھے انہوں نے کہا کہ سو کے قریب اس شخص نے جانے بچائیں تو ریل ہیرو کے طور پر یہ شخص سامنے آیا ہے اور اس شخص کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اپنی پرواہ کیے بغیر صرف لوگوں کی پرواہ اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیا آج عزیز پاکستان نے بھی ان کے لیے ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ شخص ہے جو ریل ہیرو ہے ہمیں اس پر فخر ہے اور سلمان خان ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کی جانیں بچائیں اور بغیر کسی لالش کے آپ نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے اور جو لوگوں کے ساتھ آپ نے نیکی کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا عجر عطا فرمائے